میں جب اپنے دوستوں یا گھر والوں کو نماز کی ترقیب دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہ بتاؤ ہمیں پتا ہے اور وہ پھر بھی نماز نہیں پڑتے تو یہی کچھ یہ یہ سارے مسلمان یہی سارے مسلمانوں کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو آپ صرف پابند ہیں اپنے بیوی بچوں کے بس اس کے بعد آپ کسی کے پابند نہیں ہیں ماں باپ بہن بھائیوں کو صرف آپ نے بتانا ہے جو آپ نے جس کو کہتے ہیں ڈنڈے کے زور پر اور ڈنڈے سے مراد زبردستی والا کام نہیں مراد یہ کہ کسی حد تک سختی وہ اپنی اولاد اور بیوی کے اوپر ہے او انفسکم و اہلیکم نارا ماں باپ کو آپ اترام کے دہرے میں بتائیں گے وہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں کہ انہیں پتا ہے انہیں پتا ہے کہ اس کا انجام بھی کیا ہونا ہے تو جب وہ تلے ہوئے ہیں جہنم میں جانے کے لیے تو آپ صرف بتا ہی سکتے ہیں اس سے زیادہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے سورہ عظیمت میں فرمایا ہے اے نبی جن لوگوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم واجب کر لیے کیا تم انہیں آگ سے بچا لوگے کتنے سخت الفاظ ہیں سورہ بکرہ میں آیا ہے کہ نبی الاسلام کو کہا گیا کہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں گے آپ کا کام صرف پہچانا ہے پاہا ما انزلنا علیکل قرآن لتشقا ہم نے قرآن اس لئے آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑھ جائیں یہ بس اس کے لئے نصیت ہے جو ڈرتا ہے قرآن سے آپ در سنائے جو اللہ کی دھمگی سے در جائے جو بدبختی پر اتر ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں جو ڈرنا چاہتا ہے اسی کو نصیت کریں یہ جو بدبختی پر اتر ہے ہے نا خود اسے ہم بڑی آگ پر پیش کریں گے کرنا وہ زندوں میں ہوگا نا مردوں میں اللہم لا تجعلنا منهم اللہم اجرنا من النار اللہم اننا نسألوک جنت الفردوس معنبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین آمین